اسلام علیکم ناجرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنانے جارہے ہیں مرادبادی چکن پلاؤ جو بہت ہی آسانے بنانے میں اور کھانے میں بہت ہی جگہ دار میں اسے ایک ہی پوٹ کے اندر بناوں گی الگ سے یقنی تیار نہیں کروں گی اس کے لیے میں نے ایک کیجی چکن لے لیا ہے جسے اچھے سے دھل کر ساف کر لیا ہے گرم مسالہ لے لیا ہے میں نے ایک چپ مجیرہ لیا ہے تین بڑی الائچی لیا ہے دس لونگ لیا ہے میں نے دس سے بارہ کالی مرچ لیا ہے چھے چھوٹی الائچ لیا ہے تین تیج بات لیا ہے دو چکر پول لیا ہے اور تین ٹکڑے دال چینے کے لیے اسی کے اندر ڈال دوں گی چکن کے اندر دو چمچ بھر کا ادرک لسنیاں کوٹ لیا ہے میں نے یہ بھی اسی کے اندر ڈال دوں گی دس سے بارہ ہرے مرچی کرس کے لیے میں نے اسی کے اندر ڈال دوں گی ڈیڑھ سو گرام دہی لیے یہ بھی سکے اندر ڈال دوں گے آدھا نیمو کاریس ڈالوں گے اس کے اندر چٹ پٹی سی بن کر تیار ہوتی ہے مرد آباد پھلاو ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک ڈالا ہے میں نے بھر کر ایک چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ایک چمچ سانپ لیا ہے میں نے دردری سے کوٹ لیا ہے یہ بھی سکے اندر ڈال دوں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ہاتھ کے مدد سے اچھے سے مرینیٹ ہو چکا ہے چکل اور آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے اسے اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب ایک پتی لے لیا ہے میں نے اس کے اندر 200 گرام ڈالائے اویل گرم ہو چکا ہے اب یہ دو بڑے سائیڈ کی رکھ لیا ہے میں نے اسے اندر ڈال دوں گے اور براؤن ہونے تک پرائی کروں گے پیاج گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب آدھا اس میں سے باہر نکال لوں گے اور چار ہرمیچے ڈال دوں گے اب چکن اس کے اندر ڈال دوں گے اور دس منٹ تک ہائی پھلیم پت پکاؤں گے اچھے سے بنائی ہو رہی ہے چکن کی بیچ بیچ میں چمسہ چلا رہی ہوں اچھے سے بنائی ہو چکی ہے چکن کی 90% تک گل چکا ہے چکن اب جس برطن سے میں نے چاہا لیے تھے اسی برطن سے اس کا ڈبل پانی ڈال دوں گے جتنے میں نے چاہا لیے تھے اسی حساب سے ڈبل پانی ڈال دوں گے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے میں نے اب اس میں مبال آنے کے بعد اس کے بعد چاہا لڈال دوں گے سات سو گرام چاہا لیے تھے میں نے ڈیڑھ گھنٹے سے بھیو کر رکھے ہوئے ہیں گولڈن گلیکسی ہے سہلہ رائس ہے یہ اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوتا ہے انہیں بھیونے کے لیے اچھے سے بھال آ چکا ہے اب اس کے اندر چاہوڑ ڈال دوں گے اور اچھے سے مکس کروں گے ایک بار ہلکے ہاتھ سے چمچہ چلا کر مکس کر لیا اب یہاں پر میں نمک چیک کروں گے مجھے تھوڑا کم لگا تو میں نے اور ڈالا اس کے اندر آدھا چمچ نمک آپ اپنے حسابے جائے کا ڈال سکتے ہیں نمک اب نمک ڈال کر ایک بار اچھے سے مکس کر کے اسے ڈھک دوں گے اور ہائی فلیم پر اسے پانچ منٹ تک پکاؤں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہائی فلیم پر پکتے ہوئے اب گیس کا فلیم میں میڈیم ٹو لو کر لوں گے پانچ منٹ تک اب ہلکے آنچ پر بنے گی اب گیس کا فلیم میں نے لو کر لیا ہے اب پلاو کو دم پر لگاؤں گی یہ پیاج جو میں نے فرائی کر کے رکھی تھی یہ اوپر سے ڈال دوں گے اور یہ ریڈ پوڈ کلر ڈالوں گے اوپر سے تھوڑا چار ہری میچے ڈال دوں گے اسے اب یہ ایک چمچ دیسگی لیا ہے میں نے اس کا پلیور بہت اچھا ہاتا ہے اوپر سے ڈالوں گی اسے ایک چمچ دیسگی کو اب یہ بھی ڈال دیا میں نے اب اچھے سے کور کر کے اسے لو فلیم پر رکھوں گی دس سے پندرہ منٹ پندرہ منٹ ہو چکے تھے پلاو کو دم کے ہوئے دس منٹ میں نے ایسے ہی رکھے رہنے دیا اسے اب دس منٹ کے بعد سور کر رہی ہوں الحمدلل میں ماہ ساللہ دیکھو کتنے اچھے سے بن کر تیار ہوئی ہے مراد آبادی پلاو بہت ہی آسان طریقے سے بنتی ہے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے بہت ہی کچھا ہے تیارہ دیکھو ک نے ایسے خواہ دیکھ وہ دیکھا ہے مراد آبادی پلاو کتنے اچھے کھلے 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 چکن بھی دیکھو کتنے اچھے سے ٹینڈر ہوا ہے بہت اچھے سے گل چکا ہے چکن اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل ونٹی ویلومیڈ بھیجا کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا تو چلیئے ملتی ہوئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ